تو ایک بنیادی سوال تو پہلے کیس کا رہ گئے میں ابھی مصطفیٰ صاحب سے پوچھنا تھا لیکن میں میرے حالہ رایر صاحب سے پوچھ رہتا ہوں رایر صاحب یہ جو آج فیصلہ دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے بعد اب یہ کیس نہیں سنے جائیں گے یہ جو شو موٹو کے ہیں دیکھیں یہ فیصلہ تو میرے سامنے نہیں ہے لیکن انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ تمام آرٹکل وانیٹی فور تھری کے کیس جو ہیں ان پہ کاروائی روکتی جائے تو یہ ظاہر ایک انہوں نے جوڈیشل سائٹ پہ فیصلہ کیا ہے لیکن اس فیصلے کا مخاطب کون ہے اب چیف جسٹس صاحب اس فیصلے کے مخاطب ہے کیونکہ اس وقت تک تو بینچ وہی بناتی ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ مقدمہ کب سنا جائے گا کون سا بینچ سنے گا تو یہ تو ایک ہمارا اصول ہے کہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ اپنے جو دیگر جج صاحبان ہیں یا دیگر بینچ ہیں ان کو اس طرح سے پابند نہیں کر سکتے انتظامی معاملات کے حوالے سے تو یہ ایک حیث ہے دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر جو معاملات ہیں ان کو اب ہمیں سلجھانا ہوگا پورے سپریم کورٹ کو بیٹھنا ہوگا اور میری تو مدبانہ رائے یہ ہے کہ جو معاملات اس وقت چل بھی رہے ہیں ون ایٹی فور تھری کے ان میں فل کورٹ بنا دیا جائے ورنہ ہر روز یہ اب آپ کو سر بلکل تاریخ بھی پھر دیکھیں تاریخی فیصلے ہیں نا لیٹ ہسٹری ڈیسائیڈ کون کان کھڑا ہے کیوں ہم کیوں پہلے سے فیصلے کر کے فل کورٹ بنا دے فل کورٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے ٹیک ہے وہ فیصلہ آئین کے مطابق ہمیں لگے ہمیں لگے آئین کے مطابق نہیں ہے لیکن وہ ایک فل کورٹ ہے سپریم کورٹ ہم نے اس کو ماننا ہے اور اس سے میں سمجھتا ہوں معاملات میں ٹھہرا ہو آ جائے گا فرض کریں فل کورٹ کہتی ہے چار سال الیکشن مت کراؤں ٹھیک ہے اگر وہ ایسا کہہ سکتی ہیں تو کہہ دیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں نوے دن ہی میں الیکشن ہونے ہیں اور نوے دن سے کم سے کم تجاوز ہونے ہے تو وہ بات بھی ٹھیک ہے پھر کوئی گنجائش نہیں رہے گی انکار کی اس وقت ہر ایک کو انکار کا موقع ملاوہ ہے کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے کوئی دو جج صاحبان ایک بات کر رہی ہیں تین جج صاحبان کچھ اور کر رہے ہیں اس معاملے کا ایک ہی حل ہے کہ فل کوٹ بیٹھے فل فور بیٹھے اور جو بھی فیصلہ کرنا ہے انہوں نے وہ کر دی تاکہ اب ہمیں خاموشی کی ضرورت ہے یہ جو جنگ کا عالم ہے یہ رکنا چاہیے ہاں آئی ٹوٹلی اگری وید راجہ صاحب کہ فل کوٹ ہونی چاہیے اور اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ لیٹ ہسٹری جاج تمام جاج صاحبان وہاں پر بیٹھے اور اس سے سرٹینٹی بھی آئے گی اور جب پوری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے ہوگا تو ہمیں یہ بھی تیعین کرنے میں آسانی ہوگی کہ کون کہاں کھڑا ہے کون کہاں نہیں کھڑا اور ہمارا جو موقف ہے کہ نوے دن کے اندر جو الیکشنز ہیں یہ ہونا آئین کا اگر اس سے کوئی ڈپارچر ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر جو کچھ ہونا ہے پھر سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہوگی سپریم کورٹ اس کو قبول کرے اور فل کورٹ بالکل ہونی چاہیے فل کورٹ ہی فیصلہ کرے لیکن سیاستدانوں کو بھی کاشف بھائی اپنے جھگڑے خود ریزولف کرنے ہوں گے آج سیاستدان بھی آپس میں بیٹھنے کیلئے تیار نہیں ہے سیاستدان جب تک آپس میں بیٹھ کر معاملات کے حال نہیں نکالیں گے اور ہر دفعہ اپنی جو گیند ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں پھینک دیں گے تو پھر الٹیمیٹلی اس سے اس طرح کی چیزیں نکلیں گی باہر اور سیاستدانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کل پرسوں جو رانہ سناؤلہ صاحب نے جو گفتگو کی پھر اس کے بعد جو گفتگو ہے چلیں آپ دوسری واقعہ رہے میں سنا دیتا ہوں ایک چھوٹا کوئک دیتا ہوں کہ یا ہم ہوں گے یا عمران خان ہوگا یا وہ بچے گا یا ہم بچیں گے آج بلاول گٹو نے اس کے جرہ بڑے معصومانہ طریقے سے اس کو کنیم کیا کہ سیاست کوئی جگہ نہیں جانے چاہیے تھا وہ بھی دن مجھے یاد ہے جب مریم نواز کے کمرے میں کوئی گئے تھے تو وہ بغیارت بغیارت والے لے کے وہ آگئے تھے اس طرح کی چیزوں کو اس طرح کی چیزوں کو مارے بس ہے نہیں رانہ صاحب کا ساوٹ ہے جی سلائے جی یہ چیزیں تو پھر جمہوریت میں ہوتی ہیں رشمنہ تو نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں پھر قتل ہی کرنا چاہتے ہیں تو اب پھر یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہم قتل ہو جائیں گے دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزیں تو خیاب نہیں سوچا جاتا کہ یہ جمہوری ہے یہ غیر جمہوری ہے جس سطح سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے اور آپ نے بھی شاید وہ کتاب دیکھ رکھی ہو how democracies die اس کے اندر پہلی جو چیز ہے جب democracies کے لیے خطرے کی گھنٹی بچتی ہے تو وہ یہی ہے کہ جب سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو جائے ہمارے ہاں ہمارا ایک ماضی راہ ہے اس حوالے سے اور جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا ماضی راہ ہے تو ہم پھر معاملات کو کیوں واپس اس سٹیج کی اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں نوے کی دہائی بھی ہم سارے سیاسی دانوں میں خود دیکھیں لیکن پھر جب کرسی کسی کے پاس نہیں رہے گی تو آلٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوگا یہاں پر تو گلڑائی اس بات کی میرے پاس نہ رہ پر تیرے کل بھی نہیں ہونی چاہیے کاشف بھائی اس چیز کی اوپر تو معاشرے کے اندر کنسنسس ہونا چاہیے نا کہ اگر ملک نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ جمہوریت ہی ہے تو پھر ہم اس جمہوریت کو کیوں خطرے میں ڈالیں اس چیز پہ تو کنسنسس ہونا دینوں کے بغیر دیموکریسی چند روز پہلے پھر چند روز پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب اب یہ وہ گفتگو تھی یہ وہ ٹیگ لائن تھی جو استعمال ہوئی ماضی میں انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے فوجی حکومتوں کی طرف سے تو جو پولٹیکل پارٹیز اور دکھ اس چیز کا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے رانہ سناولہ صاحب نے انہوں نے بڑی سہوتیں بھی برداشت کی ہیں رانہ سے زیادہ کس نے کی ہے یار دیکھیں رانہ صاحب کی اوپر جو ہیرون کا قدمہ بنا آپ کو یاد نائنٹی نائن والا مارشلہ جب لگا اس طرح رانہ بال کٹ دیئے موچھے کٹ دی جب آپ اس چیز سے گزر چکے ہوں تو آپ کی جو ویشن ہے وہ تو بہت بڑا ہونا چاہیے نہ کہ پھر وہی آپ گفتگو کریں کہ ہم نے اپنے مخالف کو نہیں بخشنا نہیں چھوڑنا اس کو اقتدار نہ ملے اس کے لیے ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو اس طرح ملک نہیں چل پائے گا ملک نہیں چل رہا ملک چال ہی نہیں رہا ویسے بھی نہیں چل رہا شیخ صاحب ایسے آپ سے ایک سوال پہلے سے پوچھنا چاہ رہا تھا پھر یار اس کیوں پر آتا ویسے آپ کو جانے سے روکا نہیں ایسے ٹائم پہ کسی نے نہیں پی ٹی آئی میں جانے سے پچھلی تھا تو بہت روک رہے تھے بلکل کسی نے نہیں روک تو انہوں نے کاغذتی فارغ ہو گئے ہو نہیں نہیں میں کسی نے نہیں روکیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ اس وقت چیزیں اور نیچ پر چل رہی ہیں اس وقت اور جگہوں پہ کام ہو رہا ہے میرا خیال میں ان چیزوں پہ کام نہیں ہو رہا کیونکہ لوگوں نے اپنی سائیڈز ڈیفائن کر لی آپ نے ایک بات کی کاجرہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ ان سب کا مل بیٹھنا ضروری ہے اور سیاستدان مل کے نہیں بیٹھیں گے ان کو اپنی صفوں میں بھی اتحاد قائم کرنا چاہیے میں نے یہی سنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے یہ ممکن صرف تب ہوا ماضی میں ہم نے دیکھا جدو ایک دو تن چار پارٹیاں ایک سے زیادہ پارٹیاں دے سیرچ لٹر رہا جب دہشت گردوں نے ان سب کو مارنا شروع کیا ہر صوبے میں مارنا شروع کیا پھر دوڑ کے کانفرنسہ کر دے سنتے کلے نہیں سیریں دے اب جو لٹر ہے وہ ایک پارٹی کے سر میں ہے اور یہ باقی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشریز ہیں توڑا کی خیال ہے ایک کون لوگ نے اتنے عظیم لوگ نے بجنا اس سے لئے اکٹھے بے کے سوچنے کہ پاکستان نہ مفاد کی ہے تو یہ تب اکٹھے ہوگے جب ان ساروں کے سر میں لٹر ہوگا اس وقت ساروں کے سر میں نہیں ہے اس وقت ایک جو ہے ان کی فرمائش کی لسٹیں ہیں بقال آپ کے دوسرے وہ ہے جو کوئی ججوں کو بلیک میل کر رہے ہیں جو کوئی ایسی قانون سازیاں کر رہے ہیں جس میں اب ماضی میں بھی سو او موٹو کے جو فیصلے ہوئے ہیں ان پہ بھی تیس دن کی اپیل کا حق ہے جس میں میاں صاحب جانگیر ترین تلال دانیال یہ سارے میلے ہو جانگے تو اسی بیک لڑا گلانی صاحب سمیت سو اس لیے انہوں نے ابھی یہ کٹھے نہیں بیٹھنا اور انہوں نے کٹھے نہیں بیٹھنا پھر ابھی مصطفیٰ نے کہا انہوں نے کہا کہ جناب تو پھر کوئی اور آ جائے گا میرے بھائی اگر کوئی اور آ جاتا ہے جس کا میں اور مصطفیٰ آج سے ایک مہینے پہلے ہم پروگرام میں کہتے ہیں میں نے تو باپ کو برملا کہا دیا تھا اگر کوئی اور آ جاندہ ہے تے انہوں بھی بندے لب جانگے اگر کوئی اور بھی آ کے بے جاندہ ہے تے ٹوڑی ساڑی صفہیں چوڑی انہوں بندے لب جانگے یہی سے بڑے انڈیپینڈنٹ اٹھیں گے اور انڈیپینڈنٹ سیاستدار اٹھیں گے یا نون لینگ میں سے پیپلز پارٹی میں سے کوئی بہت عظیم آدمی کھڑے ہو جائیں گے جن کو اپنی پارٹیوں سے اختلاف ہو جائے گا انہوں نے بہت سے کام شروع کارچھڑنگے تو یہ بات وہی ہے کہ جب تک آپ اپنا خود اعتصاب نہیں کریں گے آپ خود اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھے گے اس ملک کا تو یہ لڑے رہنگے نہ تو کوئی توقع نہ رکھے آجے ترسیل سو آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں دیکھیں آگے جانے کا اب یہ ایک گمسان کا رن ہے اور لوگ ایک نسرے کے سار جو ہے اب یہ انہوں ہو جانا جو جو رہا ہے لڑائی پین علی لڑائی پڑ چکی ہے پڑ چکی تھی لیکن ابھی بھی تھوڑے سے اب میرا حال ہے اب وہ لڑائی پڑنے والی ہے جب آپ روکیں گے آپ نے ابھی کسیب صاحب آپ نے ابھی ایف آئی آرز کا ذکر کیا پنجاب کے کون سے علاقے میں جھوٹی ایف آئی آرز نہیں ہو رہی پنجاب کے کون سے علاقے میں انٹی کرپشن نوٹسز نہیں کر رہی آپ کو بھی سنا تین دی نوٹسز نہیں کیے حسان حسان بالکل آئے جن چیزوں کا ہم سے لینا دینا ہی نہیں ہے دے رہے ہیں جب آپ جناب پیشی اور بگت رہے ہیں کوئی بات نہیں اللہ خیر کرے گا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وزیراعظم کا تقریر کرے جب آپ کے دور میں آپ کے بحاف پہ آپ کے بحیث پہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں آپ بتا رہے ہیں لوگوں کی بیلز کا وہ کر رہے ہیں ایک شخص ہے جس کو کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی ہے وہ بیلز پہ ہے کوشش کرتا ہے عدالتوں میں پہنچ جائے ایک شخص ہے جس کو سزا ہو گئی ہے تو اسی پجار روپے دے سٹام تھی ان اوبار گل چڑے ہو لادلہ نہیں تھے لادلہ جائے ٹھیک کہہ رہے ہیں شیخ صاحب ایسے ایک سوال اور بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا ذاتی سوال بڑے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی میں ٹی وی پہ پوچھنا تھا اب اومن ایسے ٹائم پہ میرے زاتی سوال نہ کرے آجی وہ بات ایک کریں گے اوہ اس کے سمدے زاتی نہیں سر وہ بات ایک میں ذرا سیاسی زاتی سوال پوچھ رہا ہوں اب اومن اس ٹائم پہ سیاستدان انتظار کرتے ہیں کہ بادل چھٹے ہیں پتہ لگے حالات کس طرف جا رہے ہیں تو میں فیصلہ کروں گے میں نے پارٹی کو جائن کریں جس پارٹی نے پھینٹی لگ رہی ہے جنوبارہ سارے کارے کاٹے لگ گئے تو اس پارٹی گئے کیوں ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو یاد ہے کہ پچھلا الیکشن انڈیپیننٹلی لڑا میں نے پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ دی تھی پچھلے الیکشن سے پہلے آزاد آیا اور یہ روایت رہی ہے کہ جب پارٹی اقتدار میں ہوتی ہیں لوگ اس وقت قریب جاتے ہیں ہم صرف دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے تھے اور اپنے بندہ اپنے ضمیر کے سامنے بھی جواب دے ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو اٹلیسٹ چینج چاہتے ہیں اور سارے سسٹم کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کوشش کرنا چاہتے ہیں آپ اس کی کوشش کو جیسے منظری انٹرپیٹ کریں اس وقت تو کلہ بندہ ہے جڑا ہے ساری پارٹیاں نہ لڑا پہ ہے اسٹیبلش پارٹیاں نہ لڑا پہ ہے نظام نہ لڑا پہ ہے مزا ہے لڑنے میں کھڑے ہونے میں ساتھ کھڑے ہونے میں کوئی گال نہیں مارا پہنیاں رہنی ہیں قربانیاں دینیاں پہنیاں تو یہ جو ہے نا اس عمرے انرجی ایکسائٹمنٹ اور وہ جڑا کیا خان صاحب کہتے ہیں نا حقیقی آزادی کے لیے لڑائی وہ جیسے لڑائی جاتا سانو رب نے پہلے موقع نہیں دے چھڑے آ آج موقع دیتا اللہ خیر کرے گا انقلابی پیدا ہو رہے ہیں اچھا لیکن اس میں کاشی بھائی ایک اور نہیں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے عموان ہمیں ایک truth and reconciliation commission کی بھی بات کرتے ہیں لیکن اس میں بڑا مسئلہ پتا ہے کیا نظر آ رہے ہیں مجھے یہ بلکہ ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہوگا وہ بات ہی کیا نہیں لائی ہوگی لیڈرشپ ہم نے ضرور وہ کوسٹ پے کرنی لیڈرشپ کوئی نہیں